اگر آپ میری طرح ایک گرامین ایریا سے ویلونگ کرتے ہیں تو آپ کے مند میں یہ خیال ضرور آتا ہوگا کہ ہمارے گاؤں کے جو بھی مکھیاں ہیں پردھان ہیں یا سرپنچ ہیں الگ الگ ایریا میں الگ الگ بولا جاتا ہے وہ گورنمنٹ سے پیسہ تو لے رہے ہیں پر کام نہیں کر رہے ہیں ایسا آپ کو اگر لگتا ہے تو آپ یہ پوری طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس سطر میں انہوں نے کتنا پیسہ گورنمنٹ سے لیا ہے کن کن کاموں کے لیے لیا ہے باقاعدہ وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گھر بیٹھے کیول اپنے موبائل فون سے کس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں آج کس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں تو اس ویڈیو کو آنتے تک ضرور دیکھئے گا Hello and welcome friends مینا نام ہے نوب سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل So let's get started سب سے پہلے آپ کو e-gram سوراج ویب سائٹ پر جانا ہے جیسے ہی آپ e-gram سوراج سرچ کرتے ہیں آپ کے سامنے top پر e-gram سوراج.gov.in ویب سائٹ آ جاتی ہے اس کو آپ کو کلک کرنا ہوگا جیسے ہی آپ اسے کلک کریں گے یہاں پر آپ کے پاس کافی سارے options مل جائیں گے آپ نیچے کی طرف scroll کریں گے scroll کرتے چلے جائیں گے تو نیچے آپ کو ایک option ملے گا پنچائت profile کا پنچائت profile پر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر یہ آپ کو پنچائت summary reports کا option دے گا اس کے نیچے پنچائت profile details committee and committee members details ایسی بہت سارے options ملیں گے تو آپ کو پنچائت summary report پر کلک کرنا ہوگا جیسے ہی آپ پنچائت summary report پر کلک کرتے ہیں آپ کو یہاں پر اپنا state چننے کے لئے بولے گا ویسے اس میں maximum India کے جتنے states ہیں سارے لگ بھگ لگ بھگ ہیں تو میرا state آتا ہے اتر پردیس تو میں اتر پردیس پر کلک کروں گا اس کے بعد آپ کو option ملے گا یہاں پر district پنچائت intermediate پنچائت یا پھر village پنچائت ہم گرام پردھان کی بات کر رہے ہیں تو ہمارا آئے گا village پنچائت میں ہم village پنچائت میں کلک کریں گے اب یہاں پر آپ کو اپنے district کا نام چننا ہوگا اتر پردیس کے یہ سارے district ہیں آگرہ علیگر امبیٹکر نگر امیٹھی امروحہ اور ایہ ایودھیا آجمگر تو میرا پڑھتا ہے اس میں سیتاپور میں نے سیتاپور کلک کیا اس میں نیچے option آئے گا آپ کے پاس اپنے بلوک کا نام چننے کا سیتاپور میں اتنے سارے بلوک پڑھتے ہیں میرا بلوک اس میں آتا ہے کھیراباد میں نے کھیراباد کلک کر دیا اب یہاں پر option پوچھ رہا ہے آپ کے گاؤں کا نام کیا ہے کھیراباد بلوک کے اندر کئی سارے گرام سبھا آتے ہیں جیسے آہاتا کپتان اکبرگنج اکبرپور کھرد اکوہیا ایسی بہت سارے گرام سبھا آتے ہیں میرا گرام سبھا پڑتا ہے بنہٹا میں نے بنہٹا کلک کر دیا اب ہی ہمیں کیپچا فل کرنا ہوگا دھیان رہے ہیں کیپچا فل کرتے ٹائم جو اچھر small ہے وہ small ہی رکھنا ہے اور جو large ہے اسے large رکھنا ہے capital کو capital اور small کو small تو یہاں پر ہمارا کیپچا ہے mp t k اور 5 j یہاں پر ہمارے جتنے بھی جو بھی لیٹرز ہیں وہ سارے small میں ہیں تو ہم اسے search کرتے ہیں کچھ error ہوا ہے اگر ایسا error ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کیپچا میں کچھ گڑھوڑی ہوئی ہے تو آپ کو دوبارہ سے کیپچا فل کرنا ہوگا 15 r x w 1 get data اب یہ ہمارا کیپچا ایک دم صحیح آیا ہے یہاں پر ہمارے village کا پورا detail ہمیں مل جائے گا جیسے total population کتنی ہے پہلے اتر پردیش سیتاپور کھہر آباد اور village بنیٹا total population male population female population sd population sc population obc population general population children population جو 0 سے 6 سال تک کے ہیں children population جو 6 سے 18 سال کے ہیں اس کے بعد پنچائت area ایسی بہت ساری details ہمیں مل جائیں گے گرام پنچائت سرپنچ یا پھر مخیہ جو بھی سردھان جو بھی آپ کے area میں کہا جاتا ہو الگ الگ area کے حساب سے الگ الگ کہا جاتا ہے تو رام دولاری ہیں ان کی qualification primary ہے area of expertise مطلب یہ کسی بھی field میں expert نہیں ہے نہ تو یہ doctor ہیں نہ یہ وکیل ہیں یہ کسی بھی field میں expert نہیں ہے area of expertise کچھ کچھ تو ایسے کام ہوتے ہیں جن کا بالکل بھی نہیں لگ پاتا ہے صرف پیسے لے لیے جاتے ہیں یہ پیسہ اکیلا پردھان بھی نہیں لے سکتا ہے یہ بات بھی آپ کو سمجھ لینی چاہیے کیونکہ پردھان سے اوپر بھی کئی سارے عدھکاری ہوتے ہیں جنہیں بی ڈیو یا پھر وی 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 ایسے ہی کئی سارے عدھکاری ہوتے ہیں جن کا پرسینٹیج فکس رہتا ہے کسی کا دو پرسینٹ ہے کسی کا دس پرسینٹ ہے تو پرسینٹیج کے حساب سے سب کا فکس رہتا ہے اس کے بعد گرام پردھان کو بھی اپنا دیکھنا ہوتا ہے اور اس کے بعد اگر کچھ بچتا ہے تو وہ گاؤں کے وکاس میں لگ پاتا ہے اسی لیے ہمارا بھارت آج بھی اتنا پیچھے ہے اور اگر ایسا ہی چلتا رہا تو گاؤں کبھی وکاس نہیں کر پائے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور سمجھ میں آگا کہ کس طریقے سے آپ اپنے گرام سبھاگ